چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور تمام لیکچرز ہمارے بلوگ پر میں موجود ہیں ہر روز ایک نیا لیکچر اپلوڈ ہوتا ہے ضرور فالو کریں ہمیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے راکٹ پروپلجن راکٹس موو بائی ایکسپلنگ برننگ گیس تھو انجنز ایڈ دیئر ریئر دا اگنائیڈ فیول سٹنس انٹو ہائی پریشر گیس سب سے پہلی بات کہ راکٹ ہوتا ہے راکٹ بسیلی اس طرح کے درہنے والے لارج میزائلز ہوتے ہیں بسیلی جو سپیس میں ہم چھوڑتے ہیں اب راکٹ پروپلجن بسیلی ایک فینومن ہے راکٹ کو کس طرح ہم باہر پھینکتے ہیں اور کس طرح وہ فیول کو یوز کرتے ہوئے اتنی ہائی سپیڈ مینٹین کرتا ہے کتنی ہائی سپیڈ اچیف کرتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ راکٹس میں کیا ہوتا ہے بسیلی گیس برننگ ہو رہی ہوتی ہیں انجن کے اندر اور ان کی ریئر پہ ریئر ہوتا ہے ان کی بیک سائیڈ تیک ہے تگنیٹ فیول ترنس انٹو ہائی پریشر گیس اس پرلی ہائی ویلوسٹی اب یہ اس کا فینومن ہے کہ یہ ہائی پریشر گیس کو ایکسٹریم لی ہائی ویلوسٹی بہت تیز جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے وہ ایکسپیل کر رہا ہوتا ہے جس کے لئے سے وہ منٹم کرتا ہے اور اوپر کی طرف جاتا ہے روکٹ گیند ممنٹم ایکوال تو دا ممنٹم دا گیس ایکسپیل فرم دا انجن بات این آبوز ایڈرکشن وہاں تھے کہ جو گیس ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف باہر جا رہی ہوتی ہے اور جو روکٹ ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف باہر جا رہا ہوتا ہے اس طرح یہ روکٹ جائے وہ ممنٹم گین کرتا ہے اور یہ ممنٹم کی وہی ویلی ہوتی ہے جو کہ گیس کی نیچے سے باہر نکلنے کی ویلی ہوتی ہے ٹھیک ہے بسکلی اوپر جانے والا ممنٹم اور نیچے جانے والا ممنٹم ایکوال ہوتا ہے نیچے گیس جا رہی ہوتی ہے اوپر روکٹ جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو روکٹ انجن کنٹینیوز تو ایکسپل گیسیز افتر در روکٹ ہز بگن موونگ انہیں روکٹ کنٹینیوز گین مور اینڈ مور ممنٹم سو انسٹہ سکرڑلی اپ نینیوز ٹھیک ہے روکٹ سکرڑ لے سو لانگ کہ روکٹ زیادہ جیسے جون ٹھیک ہو جیسے جیسے گیس بان ہوتی راتی اسی طرح روکٹ ممونٹم گین کرتا جاتا ہے سو ستھیلی اور آسیتہ اسیتہ اسٹہ روکٹ ممونٹم بڑھتا رہتا ہے اور بیویل جو بانے سکتہ ٹھیک ہے اس طرح جو ہے راکوٹ کی ایک سپیسیفک سپیڈ ہے وہ مینٹین ہو جاتی ہے اور وہ اوپر جاتا ہے راکوٹ کیریٹس اون فیول ان دا فورم اف لیکوڈ اور سولد ہائیڈروجن این اوکسیجن اب وہ کہتا ہے کہ جو راکوٹ ہے اس کے اندر اپنا فیول ہوتا ہے یا دوسروں لیکوڈ فورم میں یا سولد فورم میں ہائیڈروجن اور اوکسیجن ہوتی ہیں it can therefore work at great heights where very little or nowhere is present اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے لیکوڈ اور سولد فورم میں کیوں رکھی ہوتی ہے ہائیڈروجن اوکسیجن بسیکلی دونوں گیسیز ہیں تو اس کو رکھنے کی وجہ ایک تو یہ سپیس کم لیتی ہیں دوسرا یہ کہ یہ جو بہت زیادہ ہائیڈ ہوتی ہے جہاں پر ایر کم ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی ان کا استعمال بہتی ایزیلی ہو جاتا ہے in order to provide enough upward thrust to overcome gravity a typical rocket consumes 10,000 kg per second of fuel and injects the burnt gases at speed of over 4000 meter per second اب وہ کہتا ہے کہ بسیکلی کیا ہوتا ہے جب وہ burn کر رہی ہوتی ہیں گیسیز تو وہ گیسیز کس کو کوانٹری سے burn کر رہی ہوتی ہے 10,000 kg per second یعنی کہ ایک سیکنڈ میں 10,000 kg of gas جو ہے وہ consume ہو رہی ہوتی ہے کونسی گیسیز ہائیڈروجن اور اکسیجن اور یہ کیوں اتنا زیادہ بن گا ہے بسیکلی اس کو ایک تو gravity کو overcome کرنا ہوتا ہے دوسرا اس نے speed maintain کرنی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے وہ جو burn کر رہا ہوتا ہے وہ بسیکلی 4000 meter per second یعنی کہ بسیکلی 4 km per second کی speed سے وہ achieve کاری ہوتی ہے اب یہ وہ burning کی speed ہوتی ہے جو کہ نیچے کی طرف gas جا رہی ہوتی ہے جس کے بارے سے یہی speed ہوتی ہے rocket کی بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ friction ہوتی ہے gravity کی جس کے بارے سے یہ کام ہو جاتی ہے ایک تو friction ہوتی اوپر سے gravity ہوتی ہے ٹھیک ہے in fact more than 80% of launch mass of the rocket consists of fuel only اب وہ کہتا ہے کہ 80% of the rocket کی جو mass ہے وہ بسیکلی کی فیول ہے اور یہ وہ فیول ہے جو صرف launch کے ٹائم پہ use ہونا ہوتا ہے launch mass کا لفظ اس نے use کیا اس کا مطلب کہ launch کے ٹائم جس وقت rocket start ہو رہا ہوتا ہے ignite ہوتا ہے اور اس نے اوپر جانا ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ launch mass جو ہے وہ سارا use ہو رہا تھا وہ 80% ہوتا ہے وہ the total mass of the rocket ٹھیک ہے one way to overcome the problem of mass of fuel is to make the rocket from several rockets linked together اب ہوگیتا ہے کہ ایک طریقہ کیا ہے کہ ہم rocket کو جس طرح اس پارٹس میں ڈیوائٹ کر دی ہے اب ایک پارٹ اس نے سپیسیفکلی وہ رکھا ہے جو صرف فیول اس کے اندر ہے اور جو initial launch کے لئے ہی بنایا گیا اور جو جیسے ہی اس راکٹس پر اوپر جاتا ہے تو وہ اس پارٹ کو نکال دیتا ہے یعنی کہ وہ بسیکلی ویٹ کم کر رہا ہوتا ہے اور سپیڈ اس کی زیادہ ہو رہی اور جو اس کا mass کام ہو رہا ہے اس سے اس کی سپیڈ جو زیادہ دیرتے سپیس میں ٹھیک ہے اچھا اب وہ کہتا ہے کہ several locket کو کٹھا لنک کرتے ہیں پھر کہ نیچے والا rocket رہا جاتا ہے نیچے یعنی کہ جو launch mass والا rocket ہوتا ہے وہ نیچے رہا جاتا ہے اور جو اپنا فیول کنزیوم کرتے ہوئے جب اوپر چلے جاتا ہے تو وہ اپنا فیول use کرتا ہے وہ ہی سے پھر وہ آگے لے جاتا لوگوں کو جہاں بھی انہوں نے جانا ہوتا ہے ایک راکٹ جو فرس کرنے لانچ راکٹ ہے وہ اس نے اپنا کام ختم کر دے اس کو کرتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں مہین سے کافی ہائٹ فرس کرنے 10,000 میٹر ہائٹ جو انہوں نے اچھیف کر لیا وہاں بجا کے اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے اور اگلا جو ہے نا فیول راکٹ اس کو ہم use کریں گے اس کا فیول use کریں گے ٹھیک ہے اس طرح جتنا زرہ اوپر جائیں گے اتنا ہی زیادہ ان کو اس کا مہین سے بڑھ رہا ہے اس کا مہین ایسی جو لوگ اور مالزیں رافی راکٹ کو بیٹی ٹو었던 بک جہاگرہ ہیں تو سلامزی رو overwhelming size مجھے ٹائل میٹ پہنم آمار ایسال سے العماریلہ ورکٹ ملوس تین کبھا سیکند سوال ملوس تینکا سیکند یہ ملوس تین Napلب ملوس تین کبھان نگہ ہیںAR تینکا pictures اچھا 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 کیسے بڑھ سکتی ہے اس نے سوال یہ کیا فرض کریں تو وہ کہتا ہے کہ کیوں جو یہ بیقی ہے اس کا اچھا رکٹ بھنا گیا کا سکتی ہے سکتی ہے سکتی ہےUD انکو بھی اس پر بھ Maced cur ہو جائے گی اچھا یہ ٹوپک تو ہمارا ادھر ہی ختم ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے کل ہم نیا ٹوپک شروع کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ